بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور آج بھی آپ سے پرفیکٹ شیر خورما باہر پیکٹ کی کس طرح بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے یہ سوہین کو پیکٹ سے قریباً ہاف میں استعمال کروں گی اس کو باریک چورا بنا لیں گے اس کو اب دیکھنا چاہیں کہ کونٹیٹی کتنی ہے تو یہ فور ٹیبل سپون چار کھانے والی چمچ ہے ایک پہن میں دو ٹیبل سپون دو کھانے والی چمچ ککنگ آئل ڈالیں گے اس میں سب کٹنگ ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اس کو اتنی دیر فائے کریں گے کہ ایک اچھی سی خوشبو اٹھنے لگ جائے اور اس پروسس سے ہی شیر خورما میں اصل فلیور آتا ہے اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ پڑی ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ٹرائی فروٹ کی اس سندھی سی خوشبو آ رہی ہے فرائے ہو کے ٹرائی فروٹ فرائے ہونے کے بعد یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل رہے گیا ہے اس میں سمیہیں ڈالیں گے اور پھر کو لاؤ ہیٹ پہ اسے ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے سمیہیں اپنا کلر تطیل کر رہی ہیں اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پین کو ہلکے سے واش کر لیا ہے تاکہ کوکنگ آئل کا کوئی بھی ٹوپ اس میں نہ رہے دودھ آدھا کلو یہ شامل کر دیں گے دودھ بوالنگ پینٹ پہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی فلیم بلکل سلو کر دیں گے اس میں فرائے سب ٹرائی فروٹ ڈال دیں گے 4 ٹیبل سپون چار کھانے والے چمچ ہشک دودھ کو فریش ملک میں اچھی سے مکس کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اس سے کھوئے والا ٹیکسچر آئے گا الائچی کو چلتی سمیت کر لیا ہے یہ 1 فورد ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے دودھ تقریباً ڈیٹ پاؤ کی مقدار میں رہ گیا ہے کافی دیر سے یہ بوائل ہو رہا تھا اس میں فرائے سوہیاں شامل کر دیں گے سوہیاں شامل کرنے کے بعد صرف ایک منٹ تک اس کو ہم سٹوف پہ پکائیں گے شیر خورمے کا اصل فلیور اسی سے آتا ہے اگر بہت دیر تک سوہیاں ڈال کے بنایا جائے تو اس کا جو یہ ایک اچھا سا فرائے ایک فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں چار کھانے والے چمل چینی شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس طرح کا ٹیکسچر ہے اس کے ساتھ ہی فلیم آف کر دیں گے جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی مزید یہ گاڑی ہو جائیں گی مزیدار سا شیر خورمہ تیار ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ پیچھا حضرت چاہتی ہوں اللہ حافظ